بسم اللہ الرحمن الرحیم پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور وفاقی ملازمین کے لیے جو فلیٹس ہیں پچیس ہزار وفاقی ملازمین کے لیے فلیٹس اس کے کام کا آغاز کیا جائے گا اس کے ساتھ بلوچستان میں ایک لاکھ دس ہزار جو فلیٹس ہیں ان کی تعمیر کا آغاز ہوگا اب قلع میں ہے کہ تحریک انصاف نے پچاس لاکھ گھروں کا اپنی انتخابی منشور میں وعدہ کیا تھا اسی تناظر میں آج وفاقی کابینہ میں یہ اہم فیصلہ ہوا ہے اس کی تفصیل انہوں نے شیئر کی اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکومت انٹرنیشنل مونٹری فنڈ آئی ایم ایف سے معاہدے کے قریب پہنچ چکی ہے وزیر خزانہ عصد عمر صاحب جہاں واشنٹن جا رہے ہیں وہاں ان کی ملاقات ہوگی جس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان حاصل کر لے گا خود عصد عمر صاحب نے بھی یہ جب انٹریکشن ہوئی تھی انٹرز کے ساتھ بتایا تھا کہ یہ آئی ایم ایف پہ حکومت جا رہی ہے لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا ساتھ نے وزیر اطلاع نے یہ دکھا کہ حکومت جو نئی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم ہے اس کی تیاری بھی کر رہی ہے اور وزیر خزانہ کی وطن واپسی پہ اسے لانچ کیا جائے گا گیس اور بجلی کی بلنگ کے حوالے سے بھی معاملات دفاقی کابینہ میں زیرے غور آئے اس کے ساتھ ساتھ نئی میڈیا ایونیسٹی کے قیام کی بھی منظوری دی گئی ان حکومتی فیصلوں پر ہم گفتو کریں گے ساتھ میں سیاسی منظر نامے پر ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے آج جمعیت علماء اسلام فضل رحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی سابق وزیر عزب نواشریف سے جاتی عمرہ میں ملقات ہوئی ہے ملقات کے بعد مولانا فضل رحمان صاحب نے میڈیا اس کے ساتھ جو تفصیلات شیئر کی انہوں نے کہا کہ بیمار پرسی کے لیے وہ گئے تھے لیکن ظاہر بات ہے دو سردان جب آپ سے ملتے ہیں تو ملکی عمومی سیاست پر گفتگو کی گئی ہے اور ان کے مطابق نواشریف صاحب کو ملکی معاشی حالات پر تشویش لاحق ہے کیا مولانا فضل رحمان صاحب اوبوزیشن کو حکومت کے خلاف ایک نکتے پر لانے میں کامیاب ہو پائیں گے یہ ہماری پرگرام کا دوسرا بنیادی نکتہ ہے لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ ملکی معیشت اور جو وزیر خزانہ عصد عمر صاحب کا کہنا ہے کہ انٹینسیف کیر یونٹ سے اب جو ملکی معیشت ہے وہ سٹیبلیٹی وارڈ میں آ گئی ہے لیکن اس وارڈ میں بھی اس میں کو ریوائیف کرنے میں بک لگے گا ایسے میں عوام کے لیے حکومت کے ذہن میں کیا ریوائیف متبقی ہے اس حالے سے گفتوک کریں گے ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت اسلام آباہ سٹوڈیوز میں شریک گفتوک ان کا طور پر ہم سے کر رہا ہے تمہارے آج کی پہلے ہمارے شخصیت سینیٹر ہیں مسلمین نواز سے آپ کا تعلق ہے مرکز یرانم ہے بیلسٹر جاوید عبازی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا آپ کے برابر میں تشریف فرما ہے شاندانہ گلزار خان صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پارلیمانی سیکٹری کومرس آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ٹی ویو لنک کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے اکیر کریم ڈیڈی صاحب جو ایک ہی دی کے سربراہ ہیں اور معروف بزنس پین سنتکار ہیں ان کا بھی بہت شکریہ تھی انہوں بہت سمیمانہ کو فارم ویلکم میں آپ لوں کی اجازت سے ذرا کراچی سے ایک زیادانہ ویو لے لے تو اکیر کریم ڈیڈی صاحب بہت نوازش آپ نے پی ٹی وی کے پرام سچتے کے لیے وقت نکالا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا سر بتائیے کہ ملکی معیشت کے حوالے سے مختلف آراز سامنے آ رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ سٹیبلیٹی وارڈ میں ہم لے آئے ہیں آئی سی او سے اور اس میں ابھی دو ایک سال لگیں گے آئین ایف کے پاس ہم جا رہے ہیں ٹیکس ایمیس کی سکیم لے کر آ رہے ہیں اوبوزیشن کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کا طوفان ہے اور مہنگائی بڑی بھی ہے خود حکومت بھی مانتی ہے اور لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا معیشت پر تشکیش لاحق ہے ملکی اوبوزیشن کو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک ان آٹھ سما میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ایکنومک ریوائیبل کی سٹیپس لیے ہیں وہ موضوع ہیں بربک پیسے کیے گئے ہیں اور ان کے سمرات آنے میں وقت لگے گا اکیل کریم ڈیڈی سار حکومت سمبھالی ہے اس کے بعد جتنے بھی آپ نمبر اٹھا لو چاہے وہ ڈیفیسٹ کے ہو چاہے وہ ڈیفیسٹ کے ہو چاہے وہ ایمپورٹ بھی لو وہ سارے پیگرز میں بہتری آئی ہے اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے جو ایکنومک نمبر برے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ صحیح بات ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ آٹھوہ مہینہ ہے اور یہ گورنمنٹ نے ابھی اس تک آئی میں سے کوئی پیسہ نہیں دیا اور لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تین مہینے بھی ویڈاوٹ آئی میں نہیں نکال سکتا تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا کرنٹ ایکاؤنٹ ستائیس پرسنٹ نیچے آیا ہے آپ کا ایمپورٹ کا مل بھی نیچے آیا ہے آپ کے ایکسپورٹ کے نمبر اوپر آئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اب آئی میں کے پاس جو آپ گئے ہیں تو اب آپ کو کوئی فردہ ڈیویلیوشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا روپی یہاں سے ریویلیو ہونے کے چارٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے انٹرس ریٹ بھی جو بڑھ گئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں آگے برانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اور اگر آپ پچھلے پندرہ سال کا پورا ریکارڈ اٹھا لیں اگر پیپس پارٹی کے پانچ سال لے لیں نواز شریف کے پانچ سال لے لیں اور پہلے آٹھ مہینے کے نمبر سے اٹھا لیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو نمبر اس وقت ہے یہ کافی بیتر نمبر ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کس مسکلات میں تھے نائنٹی سائی بلین ڈالر آپ کرزا لے چکے تھے آپ نے ایک سو چار سے ایک سو چوبیس روپے تک آپ کی کرنسی ویک ہو چکی تھی اس کے باوجود اور کرنسی تھی اور آپ نے اس کو بھی ایجیس کیا وہ انفلیشن کے نمبر عاموازمی بلکل ایفیکٹ ہوا ہے لیکن اس گورنمنٹ کو یہ داد دینی چاہیے کہ جتنے بھی مسکل قدم سٹیس تھے انہوں نے لے لیے آنے والے دن آپ کے لئے بہتر سے بہتر دن ہو سکتا ہے اور یہ ہندر پسند شور ہوں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دن آپ لے بہتر ہو سکتا ہے وہ آنے والے دن کوئی ٹائم لائن نہ کر میں آپ سے پوچھ پاؤں کیونکہ آپ کا بڑا وسی تجربہ کتنا قریب ہے اسد عمر صاحب کہتے ہیں دو سال لگے سٹیبلیٹی وارڈ میں وفاقی وزیر فیصل وارڈ صاحب جن کا تعلق آپ کے شہر کراچی سے وہ کل ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ چار ہفتوں میں نوکریوں کی بارش شروع ہو جائے گی اور یکثر بدل جائیں گے آپ کو تکمینہ کی کب حالات ملکی معیشت میں بیتری سمراج نظر آئیں گے دیکھیں اس کی بیتری چیزیں جو سامنے آنی شروع ہوگی نا آپ کو یہ ایمنیسٹی بھی دینی ہے ابھی ایمنیسٹی آپ کو اس لیے دینی پڑ رہی ہے کہ آپ کے ملک کو جو ستن سال سے ہم بلیک منی پہ ڈیپینڈن تھے آپ کو اس سے بار نکلنا ہے اور رات و رات آپ نے یہ انٹروڈیوز کی بھی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا ہاؤزنگ سیکٹر متاثر ہوا ہے ہاؤزنگ سیکٹر کی وجہ سے آپ کی باقی انڈریشنیوں کو پرابلم ہوئی ہے آپ کی سیمنٹ یہ سارے ایفیکٹ ہوئے ہیں تو جائری بات ہے کہ یہ ساری چیزوں کو بھی ریوائیو کرنا ہے اور گورنمنٹ کے مسلم کو حل کرنا پی ایمنیسٹی دینی پڑے گی کیونکہ لوگ پچھلی ایمنیسٹی صحیح طریقے سے اویل نہیں کہی پائیں تو میں نے آپ نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کنونس ہو گئی اور کنونس ہونے کے بعد آج ایمنیسٹی کی طرف جا رہی ہے اور یہ ایمنیسٹی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سسٹم میں پیسے بہت زیادہ ڈیکلی بھی ہوں گے اور سسٹم میں بھی کریں گے کیونکہ اگر ایمنیسٹی سکیم ہوگی تو نوی ایمنیسٹی سکیم ہوگی نون لیگ نے چار لائے تھی ان کے نتائج کس پر نکلے اور اس کلانے کی نتائج متوقع کیا ہوں گے یہ میں آپ سے پوچھوں بیسر جائد آباسی صاحب آکیر کریم گی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیپ لیے گئے ہیں وہ بیسری سٹیپ سٹیپ سن نے بتایا کررنٹ اکاؤنٹ ایسر چٹ میں کمی آئی ہے ایکسپورٹ اس میں بیسری آئی ہے مہنگائی ہوئی ہے لیکن مہنگائی ہونی تھی اور آپ کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا کمپیرز میں انہیں کہے کہ پہلے آٹھ ماہ میں ان کی کارگردگی شاندارہ گزار خان صاحبہ کی حکومت کارگردگی نسبتاً بہتر ہے لیکن آپ لوگ تو سراپی سے جارج ہیں کہ بہت مہنگائی ہے اور ملکی مشہد کے آج نوازشریف صاحب مولا فضل عیمان صاحب سے ملے اور فضل عیمان صاحب کہتے کہ انہیں بہت تشویش لاحق ہیں تین آدمی ہیں پاکستان میں جن کو اس وقت کی کام بڑی بہتر لگ رہی تین آدمی کون کون ایک اکیل 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 کرتا تو بہتر ہوتا لیکن وہ بات کرتے کون اب موازنہ کیا کرنا ہے دیکھنا یہ کہ اکیل جو پہلے اکیل کھمتے تھی جن کو گھالی دے رہے تھے چور لوٹ کے کھا گئے وہ اکیل کھان کے چھوڑ کے گئے اور آج اکیل کھان آج کھڑی تکریر سوئے کیا وہ الفاظ انہیں استعمال کیے تھے اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس وقت پتہ ہی نہیں جا پاکستان کی اکانوی کی کی سیچوشن ہے پاکستان کی اکانوی کھڑی ہے اگر کسی اگر امران خان صاحب کی حکومت وزیر بننا تھا تو امر صاحب تھا کہ انہوں نے بہت پہلے سے کہ یہ میرا فائنس منس پس انہوں نے بتا آٹ فاغ میں آئی سی او سی 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 روائی میں تین باتیں آپ کو یہ تین سال بعد بھی یہ نکالنے والے تین سال نہیں ہیں لیکن اگر نکال گئے جہاں پرگرام کریں گے تین بات ایک بات سمجھ کیا بات یہ میں نے کہتا کہ بہت آئی سی سی وقت تین پانچ سال مسلم لیگ نور کے ایک روائی ہم نے گیس کمی نہیں کیا ہم کہتے کہ جو بہت غریبہ کو ٹاسور نہ کیا جائے آپ دیکھیں کہ آج بجلی کی قیمت کہاں پہنچ گئی آج گیس پاکستان میں اس سے زیادہ مہنگائی کا کوئی تفاہ نہیں آئی یہ وہ حکومت تھی جو آج کہ مہنسٹی کے پیسے آئیں گے یہ حکومت نہیں آئی تھی ان کے وزیر ہر خود پاکستان یہ کہا کہ جب میری حکومت آئے گی تو بہنشن کی ڈالر ہوگی ساری دنیا کے انویسٹر یہاں آکر بیٹھ جائے گا چار عرب پتہ نہیں کس کس کے وہاں باہر پڑوں گا مگلے دنی لے آئیں گے دو ان کے موکر ماریں گے دو آئی ایم ایف کو دیں گے جو سب سے بڑی غلطی جو آج جو فڈی آئی ہے فورڈ ایمسمنٹ وہ آپ کے پہلے آٹھ ماہ سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ تین چیزیں دیکھ نیک طریقہ کار دیکھ نیک ہمارے وقت گروت کیا اور آج کیا ہمارے وقت روپے کی کیا کیمت ایک سو پانچ تھا جب دار صاحب یہاں تھے آج جی ویلی ہوگئے چار کو بھی ملتا چلو اگر آخری جنوں کی بات کر رہتے تو ایک سو پانچ آپ دیکھ لیں سٹار ایک سو چوبیس تک آگیا ایک سو چوبیس بھی مال ایک سو اسٹار مستی بچھلی جن میں سب سے بہتر پرفام کر رہی تھی اٹھان ہزار اس پہ پہنچ چکی تھی پوائنٹس پہ آج سٹار سٹینج کی آپ دیکھ لیں مصلہ کہاں سے ہو گیا جو آج ہم سب کو سمننا چاہیے کہ سب سے زیادہ ہے کہ پاکستان کے اندرہ سٹینجی ہے بہترینی کا حالم ہے یہ پہلے جن فہزدہ کہ اس کی بے یقینی بہترینی چاسی تو کوئی بے یقینی نہیں چاسی نہیں چاسی کوئی چیلنج کوئی نہیں ہے اچھا کوئی چیلنجی آگیا نہیں فضل ایمان سب کسی بلیا ہے چیلنج کیوں نہیں ہے یہ ہم نے جان بوجھ کہ ان کوئی چیلنج نہیں کر رہے ہمیں پتا تھا کہ یہ چیم چلا نہیں چیلنج کی نہیں نہیں دیکھیں ہم جانتے تھے ہماری سٹیڈیجی تھی کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ چیم چلا نہیں سکتے ہم نے انہیں گراد گیا ہے یہ شہیر بنے گا یہ کہیں ہمیں چلنے نہیں جائے گیا ہمارا رہتہ روک دیا گیا ہے یہ ہر روت کی بنیادہ پر جو یہ کام کرے جو آن سٹر آپ بول رہے ہیں اور شاندارہ صاحب علاقصار آپ کے پانچے جواب نوٹ کر رہے ہیں تمہیں ایک سمجھا کہ اگر آپ جو آن سٹر دیں اگر یہ وقت میں آئیے میں اس کے پاس چلے جاتے ہیں پہلے دن نہیں چلے جاتے ہیں اس وقت نہ کہتے کہ ہم خودکشی کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہونا چیئے تھا کہ ہماری ایکانومی اب یہ جا رہے ہیں یہ جو تائم انہیں اگر نے زائے کیا ہے اچھا آپ تو تیع ہو گیا نا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں ایم ایف تو پہلے تھی بتایا ایم ایف میں کے باپسی پہ مزید یہ بیزلی گیس کی قیمتوں میں اضاف ہو گئی ہے جو ہونا تب ہو گیا جو ڈالر کے فری فلوٹ کی بات ہوتی تھی اب اس پر لوک ہو گیا ایک جو عصد عمر صاحب کی زبانی میں تو ایکنومیس کا سوڑن نہیں ایکولیبریم پر آگئی ہماری جو روپے کی قیمت ہے شکریہ عمر صاحب لیکن عمر صاحب میں بھی نہیں ہوں میں ٹریڈ لائر ہوں لیکن تھوڑا سا کیونکہ گاوید صاحب نے بہت اچھی باتیں کی دیوی صاحب نے بھی دیکھیں تھوڑا سا انسان کو پولٹکس ضروری ہے ہم ہیں پولٹکس پولٹکس کھیلیں گے کیوں نہیں کھیلیں گے لیکن تھوڑا سا حقائق پر بات کرنی چاہیے ویڈیو ایک وائرل ہو گئی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے روپے کو سٹرونگ رکھا دولر کو کم رکھا اور مفتا صاحب اس کو بکرورتہ کہہ رہے ہیں کہ کون درتا ہے دولر کو کم کرنے سے روپے دیکھیں ان کی ان کی انٹرل پارٹی کی دیبیٹ ہے ٹھیک ہے ایک فانانس منس جاتا ہے سیس لے کرتا ہے اس وقت میں حکومت کے ساتھ کام کر رہی تھی مجھے یاد ہے کہ ہم رو رو کے جاتے تھے فانانس منسٹری میں کہ پلیز آپ اپنا ریونیو بڑھائیں but not at the expense of business people in this country آپ بزنس والے تو اس ملک سے بھگائیں مت uncertainty اس سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو import ہوتی raw material اس پر ڈیوٹے ڈال ہے آر ڈی کیونکہ آپ کا ریونیو نہیں پورا ہوتا ٹیکس بیس تو بڑھائیا نہیں یہ میں سخت بات کہنے لیکن کہ پہلی بھی تیس لاکھ دیتا ہو ٹیکس نیٹ وہ ٹیکس نیٹ کس سمجھ آکھ ہم کر رہے ہیں میں اس سے زیادہ ٹیکس دیتی تھی سال کا ہمارے فارم پرائیمنٹس ہمارے پرائیمنٹس ہمارے پار سارے چار ملین ڈالرز اپنی پرائیس کا حصہ ہے اپنی پرائیس کا حصہ ہے اپنی پرائیس کا حصہ ہے نہیں نہیں بکل یہ مازی کا حصہ نہیں میری بات سنیں یہ ہمیشہ کھنے میں آج ہی کی بات کر رہا دو آزار انڈیس بلکل مجھے یہ بتائیں آسد عمر صاحب کیا آپ نے دیکھی گی کل لائیس ٹیکم انہوں نے کیا بولا کیا بولا کہ جو ہمیں کہا جا رہے کہ جی کرزے بڑھ گئے حکومت کے آٹھ مہینے میں وہ کرزے لے کے ہم کر کے رہے ہیں کتنے کرزے لیے آپ نے آٹھ سارے سنیں سنیں نہ بتا رہی وہ ان کا سودہ ہم اتار رہے ہیں دیکھیں پاکستان ہمیں ملے ہمیں پی ایم ایل این نہیں ملا وراست میں ہمیں پاکستان کے بینک ملے پاکستان کے کرزے ملے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں یہ پاکستان کی حکومت ہے جو کرزے دے رہی ہے دنیا کو ان لوگوں نے کرزے پر دیری لے رہی ہے دیری لے رہی ہے اور پھر ادھر آگے بھی جو دے رہی ہے سود بھی دے رہی ہے مجھے کوئی سونے کا پیڑ دکھا دیں کوئی چڑیا دکھا دیں جو سونے کا مطلب سونا اگل رہی ہو مجھے کہیں سے دکھا دیں کہ ان کے جو لیے وے کرزیں انکلوڈنگ سرکلر ڈیٹ ان ڈیٹس کو ہم کسی طریقے سے بغیر سختی کے سیٹل کر سکتے یہ ایک اگزامپل دیتی ٹیپکل پاکستانی کا عادت ہوتی ہے بیٹی کی شادی ہے بھیجی لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم اثر رسوخ والے لوگ ہیں کلوڑ روپے بیٹی کی شادی پر خرچ کرو پھر بل دیتے وقت روپے ہوتا نہیں ہے پھر ایک سے ماں کی مانگو دوسرے سے ماں کی مانگو ہمیں اس حالت پر لے آئیں یہ ہم کیوں کہتے تھے کشکول کیوں کہے چکزکاری ہمیں نظر آ رہا تھے کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں آئی ایم ایس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں ورلڈ بینک کی دیکھ لیں آج جو خط آیا آپ نے دیکھا ہے جو مائک پومپیو کو گیا ہے نہیں three members of congress they have written to mike پومپیو کہ we are extremely concerned کہ پاکستان آئی ایم ایس سے پھر جا رہے کرزہ لینے کے لیے اور پاکستان کا جو ریکوڈے پر اچھلا کرزے لینے کا آئی ایم ایس سے یہ ہر دفاعز کو سکوانڈر کرتے اور کرزے پر کرزہ چڑھاتے ہو یہ تو سٹیبل ہی نہیں ہے ان کے ساتھ نہ سٹرکچول سٹیبلیٹی آئیے نہ میکرو ایکنومک ان کو کیو کرزہ دے رہے ہیں this is what the United States is saying about you وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں نہ وہ ہمارے دوست ہیں وہ ایک حقائق پر بات کرتے تو عجب نے کہا رہا ہے کہ آج کی بات کریں میں آج ایک ہی بات کر رہی ہوں آئی ایم ایس ہم پہلی دفاع نہیں جا رہے ہیں آئی ایم ایس سے جب ہم لوٹ کی جب ان سے معاہدہ تیہ کر لیں گے زیادہ پھر عوام پر زیادہ ان کا بوجھ آئے گا بیلیٹ اور گیس کے بلوں کا یہ بزائن افکا ایفیکٹ کیا ہوگا آسد عمر صاحب نے آئی ایم ایس آپ کو کیوں کرزہ دیتی ہے کوئی سٹرکچر طریقہ ہوتا آئی ایم ایس صرف پاکستان سے سختی نہیں کرتی وہ جب بھی کسی ملک کو سٹرکچر ری فارم کے لیے کرزہ دیتی ہے وہ ساتھ میں کچھ شرائط رکھتی ہے کہ جب آپ ہم سے پیسہ لے رہے ہیں کس لیے رہے ہیں ملک کی کرنے کیسے ٹھیک کرنے آپ کے ملک میں پیسہ ہوتا نہیں خزانے میں اور آپ لوگوں کو سفسیڈائز کرتے ہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ مالدار ملک ہے آپ اس ملک کے لوگوں کی آتے خراب کرتی ہیں لوگوں کو مہنگی بجلی بنا کے سختی بیچتے ہیں مجھے بتاتے گی ایم ایس کو چھوڑیں اگر پاکستان کے پاس کوئی سونے کے زخائر ہیں جو نکلے ہیں جو ہمارے سامنے ہوں ایک زخائر کے بارے میں ہم نے سنا ہے اگزون کر رہے ہیں دیکھیں آپ کے تو سونے کے زخائر بلوجستان میں بھی ہیں وہ تو نہیں ہے لیکن کسی نے نکالے نہیں اگر پی تی آئی کے پاس فالتو پیسہ اربو روپے پڑا ہوتا ہم پاگل ہیں کہ ہم لوگوں سے سفسیڈی کاٹیں اپنا الیکشن خراب کر رہے ہیں یہ یاد ہے کہ پرانی حکوم کے مارے ہمیں ایک فرق ہوگا چاہے وہ ایم نیسٹی سکین کی بات ہو رہی ہے چاہے بجلی کی گیس ہم جھوٹیں بولیں گے یہ مجھے بتائیں گے کیوں آپ کا بیڑا غرق ہو اچھے یہ مجھے بتائیں ایم نیسٹی سکین آپ لا رہے ہیں جو آج اناؤنس ہوئی ہے جس پہ باتیں ہو رہی ہی کیابنٹ میں دیکھیں ایم نیسٹی سکین ہے جو ڈسکس ہو رہی میں آپ کو پرانے مارے میں تھوڑا سا فرق بتائیں نہیں اب لا رہے ہیں بلکہ اناؤنس ہوئی ہے یہ لے کر آئے تھے میں بتائیں یہ چوری کا پیسہ بائیت ہو جانا ہے بلکل بلکل تو اس میں کیا ہوگا کیونکہ پہلے میرے چاچا کی بیٹے میرے ماموں کے بیٹے میرے پھوپو کی بیٹے کے لیے وہ سکینز آتی تھی اب اس کے بیٹے کے لیے آئے گی اب کسی کی بیٹے کے لیے نہیں آئے ہیں اب فرق صرف یہ ہے کہ فالودے والے کے ایک آنٹ میں دو کروڑ مل گیا کسی کے دو عرب مل گیا پہلے اس کے لیے آرہی اب جو ہے وہ ترانسپرنسی ہوگی دیکھیں میں نے بتایا میں آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں عوام سن رہے ہیں جو یہ حکومت کرے گی لوگوں کے سامنے رکھی کہ ہم یہ کریں اور یہ ہمارے ریزنز ہیں تو پلیز یاد رکھیں کہ ایمیلسٹی ایمیسٹی میں فرق ہوتا ہے کہ میں کس کو دے رہوں تارگیٹ کر کے اور یہ حبم کیا کر رہے ہیں چلیئے میں آپ سے پھر پوچھوں گا کہ آپ کس کو دینے تارگیٹ کرتے ہیں میں ایک چھوٹا سا جواب دے دوں جی پلیز آپ جب ہماری ریز آئی تھی ہم نے لستیسکین ہم نے بھاگ کر لیا تھا کہ جو پانچیشن ہیں جو سیاسی لوگ ہیں جس کی سیاسی خاندان شامل ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے یہ پہلی دوا یہ کٹغن گاگا دی ان کی ہوگی لیکن لگ یہ نہیں یہ بھائی 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 یہ سنتے ہیں یہ اس وقت ہرے لگاتے تھے یہ کہتے تھے کہ یہ کالا دندہ کا پیسہ ہے یہ چوری کا پیسہ ہے یہ پیسہ باہر پڑا یہ لیگر کروانا چاہتا تھا اور صدر عمر صاحب کی وہ تکریف آج جسکلی ہوئی کام کرنے جا رہے ایک بات یہ بلکل ٹھیک اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے یہ ہے قوم سے حقائد بتائیں گے انہیں جو قوم کو بتایا تھے میں ان کی خوادات کی باتیں قطع لگے نہیں اس کی جو پارٹی بتا کے آئی تھی وہ اپنے منشور میں اور جو انہیں نے وائدے کیے تھے جو باتیں کی تھی کبھی مہنگائی یہاں پاکستان میں ہوگی نہیں یہاں پرائیم نیسٹر آہوس میں یونیورسٹری بنا دیا گئی یہاں گورنمنٹ آہوس میں جو ایک یونیورسٹری ہیدر آباد میں ملائی ہے پرائیم نیسٹر آہوس میں نے آناؤس کر دیا یہاں سے کہ یونیورسٹری ہیدر آباد بنانے جائے یہاں کی بنیاد تھا تعمیر تمہیں شروع گی اگر جو اگر محمد بن سلمان جب تشریف لائے تھے اس دن جب اینہ نے یہاں فنکشن کیا پرائیم نیسٹر آہوس میں جب کرنا چاہیے تھا ان کا حق تھا اس کے بعد ان کو ایساس ہوگی اگر میں اس کو شروع بنا دیتا تو میں آج فنکشن کان کرتا یہ باتیں کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ پرائیم نیسٹر آہوس کی گاریوں بیچے اٹھارہہ کروڑ کی اینہ نے گاریوں بیچے تھی جب یہ مہمان آئے تو بائی کروڑ کی کو گاریوں بیچے پہ لینے پڑے گی یہ بیجن ہے یہ وہ ایک آنے میں ٹھیک کروڑ کی بیچے بائی کروڑ کی اس پر یہ آبائی صاحب آف ساتھ کی ہے یہ بیچے 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 یہ بیچے 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 دکٹر حفیظ پاشا کس پارٹی کے تھے جی وہ ٹیکنوکرائی 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 ان کی اٹھارہ ان کی اٹھارہ آچھا حفیظ پاشا ساتھ کے کتاب پر اس میں کیا لکھا ہے ایک لین بتا دوں آپ کو آٹیفیشل گروہ کی بات ہوئی نا اور حقائق کی کہ جی پی ایم ایل این نے ڈیلیبرٹلی فگرز غلط بتایا اور ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب کو غلط فگرز بتایا گروہ وہ نہیں تھی جو یہ کہہ رہے تھے آٹیفیشل تھی اب ہی معاہ رہے تھے آج آس پر پیچے جی سوئے букرل رہے تھے میں نے Boy ڈیلیبرٹلت ہے آج اکنوکرار ٹی رہے تھے ہمارے لایکھو اب ہم باتا ہوں میں اب نہیں بتا رہا ہوں اتنی ہی ہے اور ان کی 4.3 تو پھر بھی اسے بہت رہے ہوئے آپ نے بات دیکھ سنی پوری بات پہنے پیس پاشا صاحب کہنے کہ 4.3 غلط تھی کتاب ہو لینا میں تو نہیں کہہ پیس پاشا صاحب میں آئیشہ غوث پاشا صاحب نہیں نہیں ابھی لائن پلے ایک چھوٹا سکتے ہیں کھونی صاحب کے پاس جا رہے ہیں ساری کریم کریم دیڈی صاحب کریم دیڈی صاحب کے پاس جا رہے ہیں ان کو پوچھیں کہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس کا جو ایشین دیویلمنٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے انہیں کہیں کہ اس پر یہ روشنی دارے ہیں روشنی دارے ہیں کہ ان دیڈی صاحب نے کہیں چھوٹا سا وقفہ وقفہ لیجی اس کے بعد دوڑ کی آتے ہیں پیس تیک اپ ریک پاکستان میں ڈاکٹر کی سب سے زیادہ تجیز کردہ پانیڈول میرا بھروسہ تمام دوائیں بچے کی پانسٹر دوڑ رکھیں تب یہ لازہ خراب ہو تو ڈاکٹر سریل کریں خدا چیبل پردی گی ہدایات سے مطابق استعمال کریں سکول کی جانب قدم بڑھاؤ یاد رکھو ترقی کا بس ایک حصول ہر بچہ جائے سکول اس لیے صرف اپنے ہی نہیں انہاکے کے سب بچوں کا سکول میں داخلہ یقینی بنائیں خیبر پرچنکوہ حکومت آئین کے تحت حبائلی حضلہ سمیت پورے صوبے میں بچوں کے لیے اچھے سکول مخت کتابیں قابل اساتحہ اور محفوظ محول یقینی بنا رہی ہے بحثیت والدین علاقہ آمائدین اور نازمین آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں پانچ سا بارہ سال کے ہر بچے کا سکول میں داخلہ یقینی بنائیں کیونکہ جس کے سکول آباد وہی قوم زند آباد سکول داخلہ مہم اپریر دوہزار انیس چلو پڑھنے چلو آگے بڑھنے چلو علاقہ آمائے چلو پاکستان وید رو افتا خوشیوں کا مزار رو افتا اور جب سب پچھ سمارٹ ہے تو سان بھی سمارٹ ہی چاہے گا رویل فان کی سمارٹ فان رینج ہے نوائسل اس کا ریموٹ پہ آپ کو کنٹرول اور کنبینیونس اور ایسی ڈی سی انبرجر فانکشن بنائے اسے انرجی سید رویل فان سان زندگی بھارتا جی ویلکم بیک اکی کریم ڈیڈی صاحب بتائیے گا یہ بیلسٹر جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر آزم پاکستان و وزیر خزانہ ملک کی موجودہ معیشت سے مطمئن ہیں تو میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کے چیرے پر مسکرات ہے یہ بتائیے گا یہ آئی ایم ایپ پہ جانے کے بعد ہماری زندگیوں میں سہل آئے گی یا مزید مشکلات پیدا ہوں گی اور یہ تیکس ایم ایسی سکین ماضی سے ہٹ کے کس طرح زیادہ نسیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے آپ کیا کہیں گے دوہوالوں سے دیکھیں جاوید عباسی صاحب ایک بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ ہمیں پہلے چلے جانا چاہیے آئی ایم ایپ کے پاس دیکھیں ہماری جو سچویسن ہے ہم یہ جو پیسہ لے رہے ہیں یہ خرچ کرنے کے لیے نہیں لے رہے ہیں ہم یہ پیسہ ریپیمنٹ کے لیے لے رہے ہیں جو لول لیے گئے تھے اس کی ریپیمنٹ ہے اور اس سال تقریباً ہم تقریباً آلماس نائن بلین ڈالر ہم نے پے کرنا ہے اور انٹرس کی مد میں ون پوئٹ فائی بلین ڈالر تو آپ کو سارے دس بلین ڈالر جون این تک پے کرنے ہیں تو آپ یہ کرزہ اسی لیے لے رہے ہیں اور آئی ایم ایپ کے پاس بھی آپ اسی کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ باقی چیزوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہتر سچویسن ہے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ریمیٹرز دو بلین ڈالر سے اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا ایمپورٹ کا ویل جو کہ پیچھلے سال لاسٹ لیر اگر آپ دیکھیں تو ساٹھ بلین ڈالر پہ چلا گیا تھا اس دفعہ امید یہی ہے کہ 53 بلین ڈالر آپ 54 بٹوین رہیں گے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبر اس لیے بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے کرنٹ ایک آنٹ کو سپورٹ ملا ہے لیکن فسکل دیفیسٹ ہمارا اس لیے بڑھا ہے کہ پولیسی ریٹ ہمارا کافی بڑھ گیا ہے اور اس پولیسی ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہماری انٹرس کاؤس بڑھ گئی ہے دیکھیں پچھلی گروت اور ابھی ابھی کی گروت میں جو فرق ہے وہ فرق کیا ہے پہلے آپ نے پیسہ کرد لے کے گروت اچھیو کی تھی تو یہ گروت جو اچھیو کرنا اچھی بات ضرور ہے لیکن کردہ جب آپ بڑھاتے ہیں تو مسکلات بہت آتی ہیں تو آج ہم مسکل وقت میں بیٹھیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں آئیم ایس سے بلکل پیسے لینے چاہیے ہیں اور یہ جاویز صاحب کی یہ بات بلکل بھی ٹھیک ہے کہ یہ پہلے دن ہی چلے جاتے جادہ بہتر ہوتا ان کو باتیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئیم ایف کیونکہ ان کے اوپر کوئی کنڈیشن زیادہ لگا نہیں سکتا ہے کیونکہ پاکستان ہی اس وقت ہمارا روپی اوڑ ویلیو نہیں ہے جو پہلے تھا ہمارے انٹرس ریٹ بہت زیادہ اوپر ہے یہاں سے نیچے جا سکتے ہیں اوپر جانے کے چانسیز کم ہیں صرف آئیم ایف ان کو ایک ٹارگیٹ دے سکتا ہے جو مجھے لگ رہا ہے اور وہ ٹارگیٹ یہ ہی ہوگا کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھنے کی وجہ سے آپ اگلے سال اپنا ریوینڈیو ٹارگیٹ بڑھائیں اس سال میرا خیال ہے کہ ہم چواریس بلین چانسو چالیس بلین ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ اچھی ہوگا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا لیکن اگلے سال وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ پانچ سو چالیس ٹارگیٹ رکھیں تاکہ آپ کے فسکل ڈیفیسٹ میں کمی آئے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کی اکنومی کے لیے کوئی بری نہیں ہے وہ ہمیں اگر ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں تو ہماری بہتری کے لیے دے رہے ہیں دیکھیں ادار لے کے کھانا اچھی چیز نہیں ہے ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری قوم کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ایمنیسٹی ہے اس کو اویل کرے اور بار بار یہ سکایت ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ہمیں ایمنیسٹی دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ ہو یا پچھلی سے پچھلی ہو یا یہ گورنمنٹ ان سب کو ملکے بیٹھنا پرے گا اور ان کے بیٹھنے سے جو فائدہ ہوگا ملک کی معیصت کو شٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں جب انفلیشن وغیرہ بڑھ جاتے ہیں تو گریب آدمی مارا جاتا ہے میڈل کلاس ماری جاتی ہے بڑی کلاس کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پلتا تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم باتیں بھی کر رہے ہیں یا کانفیڈنس شیک کر رہے ہیں تو اس سے نقصان بچارہ کون اٹھاتا ہے اس سے عام عوام پس جاتی ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نمبرز کے بارے میں یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ اس کے کیا وجوہات بھی بتائیں اور متوقع نتائج یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایکنومک ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے آپ خود ایک ظاہر بات ہے ایک بزنس مین ہے اور آپ کے ایک اپنا پورے گروپ ہے آپ سے مگر میں پوچھ پاؤں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے خود سے گو سلوک کیا گیا ہے یا ایکنومک ایکٹیویٹی میں آپ کو کمی نظر آتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ جو گروت ریٹ ہے یہ 3.9 کا ذکر کر رہے تھے ایشن ڈیولپنٹ بینک کی بھی پریڈکشنز آئی ہیں کہ 2.020 میں گروت ریٹ جو سے مزید کمی آئے گی تو ہم دیکھ رہے ہیں برابر والا ملت بھارت کا گروت ریٹ کو 7.2 بتایا جاتا ہے چائنہ کا 6 پہ ہے ہمیں اس کو زیادہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے نوکریاں بھی دینی ہے ایک کروڑ پچاس سا گھر بھی بنانے کیسے ایک نومک ایکٹیویٹی کو ریجن ریٹ کیا جائے دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہماری گروت جو ہے وہ نہیں آنے کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہت بڑی قربانی دیئے اپنا ڈیولپنٹ بجٹ کٹ کیا ہے دنیا میں کوئی بھی ملک اس طرح کے ڈیسیسن نہیں لیتا کیونکہ ڈیولپنٹ بجٹ میں کرپشن بھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے ٹیکس بھی بلتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی ایکٹیویٹیز بھی بلتی ہیں لیکن اس گورنمنٹ کو ہمیں کریڈیٹ دینا چاہیے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اوپر کرزوں کا بوجھ فردر بڑھے تو ہمیں ان چیزوں کو کوئی بھی گورنمنٹ پبلک کے اگیس اس طرح کے ڈیسیسن نہیں لیتی تو ہمیں ہم سب سیاستدانوں کو بھی یا وزنسمنوں کو گورنمنٹ کو سپورٹ کنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے کم از کم اتنا خیال کیا ہے کہ کرزہ برانے کی کوشش نہیں کیے کرزہ اتنا لے رہے ہیں جتنی آگے ضرورتیں ری پیمنٹ کے لیے تو یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہیں اور دوسری جو سب سے اچھی بات ہے کہ آنے والے حصال میں جائری بات ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر ہوگا کہ آپ آکے اپنا ریوینیو ٹارگیٹ بڑھائیں اور ریوینیو ٹارگیٹ اس صورت میں آپ کو چکا جائے گا جب آپ کے ملک میں ایکٹیویٹی سلو ہو گئی ہے سلو ایکٹیویٹی کیوں ہوئی ہے کہ آپ کو اپنا ایمپورٹ کا بل بھی کم کرنا تھا اس کی وجہ سے آپ نے اس کے انٹرس ریٹ کو بھرا دیا انٹرس ریٹ جب بھی دنیا میں بھرائے جاتے ہیں پولیسی ریٹ جب بھی بھرتے ہیں تو آپ کی ایکٹیویٹیز میں سلو ڈاؤن آتا ہے کیونکہ پہلے پونے چھ سارے چھ پرسنٹ میں لوگ بھرو کرتے تھے تو اس پہ تو آپ کمانا آسان ہوتا تھا لیکن آج اگر آپ چودہ پرسنٹ پہ بھرو کرو گے تو مسکدات آئی گی سے سٹیل سیمنٹ وغیرہ میں ہم مندی دیکھ رہے ہیں اور وہ جاری بار ان کی شیخ کی پرائز بھی نیچے آئی ہے لیکن یہ ڈیسیسن کوئی بھی گورنمنٹ آسانی سے نہیں لیتی تو ہمیں صرف اور صرف اس گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا اس لیے چاہیے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ہمارا ملک ان کرس کے بہت تلے زیادہ نہیں دب سکتا تو آپ یہ دیکھیں کہ دوسری جو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو ہاؤزنگ سیکٹر کو سپورٹ بھی کرنا ہے تو گورنمنٹ نے پرائیوٹ سیکٹر کو ہاؤزنگ سیکٹر کی طرف دعوت دی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو مورگیجز کی فیسلیٹیز دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مورگیجز جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم پانچ پرسنٹ پر دیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے عام عوام کو بہت فائدہ ہوگا دوسرا گورنمنٹ نے جو اچھا کام بات کی ہے اچھے کام کرنے کہ ہم ہیلتھ کارڈ لوگوں کو پروائیڈ کریں گے دیکھیں ہمارے جو عام عوام کا جب مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ ہے ہیلتھ ایجوکیشن این ہاؤزنگ تو یہ تینوں سیکٹر پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ان میں ہم لوگوں کو بالکل سپورٹ کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ان سیکٹروں میں میکسیمم ہم لوگوں کو آہ آہ مسکلات سے ڈکا لیں کیونکہ جتنی بھی مسکلات ہے سب کی انہی جگہوں پہ اور سب سے خطرناک بات جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس دفعہ آپ کا انفلیشن کا نمبر جو دیا گیا ہے نائن پوائٹ فو یہ نائن پوائٹ فو نمبر میں سمجھتا ہو یہ آرٹیفیشل ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے گیس کی ایوریج بل کو غلط بتایا گیا ہے آپ کے بجلی کے بل جو بتایا گیا ہے ایوریج وہ غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رینٹل کا انکریز دکھایا گیا وہ بھی غلط ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان فگرز کی تقریقات کر آیا ہے جن لوگوں نے یہ جانی فگرز دیئے جس کی وجہ سے آدھا پرسنٹ آپ کو انٹرس ریٹ برانا پر آیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے روپی کے اوپر پریشر آیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا مقصد یہ زیادہ ہے آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے نہیں میں بتا رہا ہوں 9.4 زیادہ ہے آپ کا جو انفلیشن کا نمبر 8.2 ہونا چاہیے آج اور یہ ہر سائٹ پر دکھایا گیا وہ جس نے بھی دیا ہے میں آپ کو یہ گیرنٹی دیتا ہوں میں چیلنج سے کہتا ہوں میں کسی بھی چینل پہ جا کے یہ بات کرنے کو تیار ہوں کہ یہ جالی فگرز دیئے گئے یہ عوام کو لیے زیادتی کی گئی ہے اور جس نے بھی کیا ہے اس نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی یہ میں شرنانہ صاحب سے پوچھتا ہوں چکی یہ سرکار کی اس وقت پالیمانی سکٹری ہیں دیویجن کے اندر آتا ہے انہوں نے سٹیٹسٹک دیا اکیل کریم ڈیڈی صاحب کہہے کہ اس سے روپے کو پریشر آیا ہے اور یہ فگرز ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ آپ لوگ ضرور کنسیڈر کیجئے گا وہ کہہے اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں یہ 9.4 نہیں 8.2 ہے بہت پارے باتیں ہوئی ہیں میں رام رام سے جواب دے سکتے ہیں پلیز اگر انٹرپڑی دوں کیونکہ حفیظ پاشا صاحب پہ میری آخری باتیں بہت اچھی باتیں کی اور میں یہی آپ کو بتانے چاہ رہی تھی کوئی بھی ملک جب تک ایک سیپ نہیں کرتا جس کو ایک انفریوریٹی کامپلیکس ہوگی سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک تھا آٹ مہینے میں خراب ہو گیا ذرا سو اس کی بات پر شک کیجئے گا میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا یہ تم بھی نہیں مانتے ہیں کہ یہ نہیں کہ پہلے دوزو شیعت کی نیریسی اچھانک آٹ وام میں خراب ہو گیا ہم یہ بجھتے ہیں بہتری کس قسم کی ہوتی ہے اور ابتری کس قسم کی ہوتی ہے لیکن پر شک پہ پاشا صاحب کی بات کریں میں بتا دوں ان کی جو کتاب ہے نا چھوٹی سی ایک اتنی بھوٹی چھوٹی سی اس میں یہ پانچ شے باتیں لکھی ہیں جو انہوں نے تاریخ کی ہے پی ایم این این گافمنٹ کی دو باتوں پہ یہ فوج کے ساتھ ملکہ ٹیررزم ختم کی تاکہ ہاں پہ بزنس تمیلیٹ ہو لوگوں کو سیکیورٹی سٹیبیلیٹی چاہیے بزنس کے لئے دوسرا پاور جینریشن بے شک مہنگی بجھلی پروڈوس کی لیکن پروڈوس کی اس کو اب ایکسپٹ کرتے ہیں یہ پانچ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میں جو کہوں گی اور بعد میں کہوں گی حبیث پانچ شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے اچھا جو انہوں نے موٹی موٹی اور باتیں کی جو غلط ہوئے اس ملک میں نمبر وان ڈالر کا جو بیڑا غرق کیا گیا پاکسان بیورو سیسٹری سکس بتاتی کہ چو عویس فیصد غربت تھی پاکسان میں تھرٹی ایٹ فیصد تھی تو یہ بارہ سولہ فیصد لوگوں کو کھا گیا بیچ میں اچھا تیسری بات گروہ ریٹ گریٹلی گزاجوریٹڈ گریٹلی گزاجوریٹڈ کیا مطلب ہے مطلب 5.8 نہیں تھی 3.8 بھی نہیں تھی 4.8 کچھ تھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری بات کو امانے صرف کتاب پڑھ کے دیکھ لیں کل نہ ایکسپٹ کریں حفیظ پاشا کے کتاب کو یہ بارے لیے کیا ہے کہ یہاں داران کے ساتھ سے لوگ روز لکھتے ہیں اپنی اپنی مرجی کتاب ہے میں جو بات کروں اس کی حفاظ گتہ دی ہے کہ آپ کے پاسا پر میں نے آپ کی قویسٹن ڈالے کہ مسلم لیگ نور کے دور میں گروس کی آتی ہے آپ کی اکومت ہے جواب آجائے آپ کو ریکھیں اس وقت ہم ام اے ام اے گیم نہیں کھیل رہے ہیں اس وقت ہم عوام سے بات کر رہے ہیں رہے ہفیظ پاشا کیا دار صاحب نے نہیں کھیے کہ اس کا خمیادہ حکومت دو ہزار بائیس تک بھوگتے گی تو مصلاب دو ہزار بائیس تک ہوجھو کے توں رہیں گے نہیں اس لیے آپ کو بتایا یہ جو ہم نے emergency crash course measures کی ہے کس لئے کی ہے معیشت کو بھی اٹھانا غربت کو long term میں ختم کرنا احساس پروگرام کس لئے launch کی ہے long term ہے تو short term میں آپ کیا کر سکتے ہیں short term میں بتائیں نا لوگوں کو release دے رہے ہیں نہیں لوگوں کو تو release دے رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے بہتکل ابھی تیل کی جو بات ہوئی کہ تیل ہم کس قیمت پر دے رہے ہیں خرید رہے ہیں اور لوگوں کو کس پر ہم اس پر بھی subsidy دے رہے ہیں بجوی ہم کس قیمت پر بنا رہے ہیں اوہے بھی subsidy دے رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم subsidy نہیں دے رہے ہیں شامانہ صاحبہ لوگوں کی جو purchasing power ہے اس کا آپ کو احساس ہے لوگوں کی بالکل purchasing power کم ہوئی ہے لوگوں کو تقلیف ہوئی ہے اور شکر رہا ہے آئی گری لیکن میری بات پتہ ہے یہ کس چیز کا نتیجہ ہے صرف اتنا مجھے بتا لیکن یہ دھر نتیجہ ہے آج آپ یہ مان لیں میں مان لیں میں مان لیں ویسے میں آپ کو بتا دوں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 1947 سے 2008 تک سینٹس بلینڈ ڈالر کا کرزہ لیا اس پر ہم نے اسلام آباد بنایا تربیلہ ڈائم منگلہ ڈائم نیبل بیسز پوچ کو ہاتھیاروں سے لیس کیا ستر سالوں میں اور آٹھ مہینے میں پاکستان دو دل جائے جا اور بعد میں 2008 سے 2018 تک ہم نے 65 عرب ڈالر لیے وہ کہاں چلے گا میں بتا رہا ہوں میں یہ بتانے جا رہا ہوں ساٹھ عرب ڈالر جو فگر میں شاندھانہ صاحب رکیل کریم صاحب کونی صاحب ساری عدوار بار یہ فگر ہمارے لیے ایک آنو میس کے لیے باتیں سمجھ جاتی ہیں جو پاکستان کا کامل مہین ہے جو دو وقت کی روٹی کھاتا ہے جو جس کے پاس باستے بارہ ہزار یا پندرہ ہزار جس کے انکم ہے وہ بھی جس ملک کے لوگ ہیں آپ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سو ترہ تاریخ پرسنٹ انہیں نے کیمتیں گیش کی بارہ یہ کتنی بارہ میں نے یہ سوال پوٹ کیا سننڈ میں آج سے افتار پہلے منسٹر صاحب نے آگے کمیٹی میں بتایا تو انہیں نے کہا تین بڑی غلطی ہم سے ہوگی ایک انہیں نے کہا کہ تیس لاکھ لوگوں کو کتنے لوگوں کو تینتیس لاکھ لوگوں کو ہم نے غلط بل دے گئے اگر کسی کہا بل پانچ ہزار تھا تو اس کو پندرہ آزار چلا گیا اگر کسی کہا پندرہ آزار تھا تو تیس آ انہیں نے کہا کہ اس سے بھی فگر زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن تین تیس لاکھ آدمیوں کو میں کہتا ہوں کہ بل غلط گئے ہیں پہل بلی پہل بلی ہوئی ہے لیکن ایک اور بات ہم نے کہی ہے انہیں نے کہا کہ میں نیا آیا تھا اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا ہم اس میٹ میں نے مرواد گیا ہے جو سلیب رائے گئے تھے انہیں نے کہا یہ بلکل غلط گئے تھے اس کا بہت بڑا عام لوگوں وہ بڑا نقصان ہوا ہے ہم نے کہا کہ آپ حکومت وقت ہیں آپ کہتے ہیں تین تیس لاکھ آدمی کو مگر ایک آدمی کا ترخواہ پانچ ہزار ہے اس کو اٹھارہ ہزار کا دل آگے وہ پاکستان میں کہا جائے گا ہم نے کہا یا تو آپ اس کے لئے کوئی طریقہ کار اپنا ہے انہیں نے کہا کہ ہم اس کو اگل دفع ریفانڈ کریں گے کوئی میکنزم نہیں آسکا معاملہ کیا ہے معاملہ یہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں اس مرک کی کامی بہتر ہو اس مرک کے ساتھ ہم سب کے باستی ہیں حکومتیں کیوں میں آئی جاتی ہیں حکومتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے حکومتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنا وہ کلاس جو سب سے زیادہ کام ہے جو افورڈ نہیں کر سکتی اس کو اٹھائیں وہ اپنے روز کی اپنے روز کی اپنے روزی کھا سکتی نہیں کیا یہ کہتی سب سےڈی کو کہتی μπο donuts آپ سب سےڈی کیوں اور نہیں ہے سب سےڈی کو یعشی کے لیے دی جاتیتی سب سےڈی میرے دی جاتیتی گند آمتار صاف μια کرزہ کرزہ لے کے دی جاتیتی میں estado میں بڑا ہی نہیں ہے گرزہ دی لے اگر 100ڈ پھر آپ سب سےڈی دی مہین ہے دوسرے کی جیب سے ہے یہی ہے نا یہ ماہ مثال کرزہ کرزے کے لیے کہ وہاں انہوں نے طرح کارڈاپٹ کیا ہے میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ کوئی آئیڈیا سیچویشن نہیں میں کہتا ہوں کہ ان کی آئیڈیا نے اس کیا کہتا ہے بہت بری سیچویشن میں بہت بری سیچویشن ہی نے کر دی ان پر کوئی ہاتھ بھی دنیا کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی انویسٹر یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی پھر فرکان کے اندر ہمارے سیونٹی ایٹ پرسنٹ بڑی ہے پچھلے آٹھ میند میں کیسی بات اگلی ہے یہ مجھے ایک پروجہ مجھے بتا مجھے ایک دکھانے والا نے کہا کہ ابھی فیضی بلٹی بناو یہ ایک بات تکیل کریم کونی صاحب کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے جو شہباز شریف صاحب نے آتے ہوئے کہا تھا انہوں نے آتے ہوئے ان کو کہا تھا کہ یہ نلائک ٹیم نہیں کر سکتی یہ ایکانومی ٹھیک آئیں مل کر چارٹر آف جان ڈیموکریسی سائن کیا تھا وہ چارٹر آف ایکانومی سائن کرے ہم سائن مل کر اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں یہ آپ کے حقیل ایک کام نہیں ہے جس ملک عزیر اعظم صبح سے لے کر دنیا کے جس ملک میں جاتا ہے اس ملک عزیر اعظم جو سارے چور بستے ہیں وہ سارے ڈاکو ہیں آつنا تو نہیں کہا وہاں انہوں نے کہا یہ چور ڈاکو کا ملک ہے یہ چور ڈاکو رہتی ہے آ طرح ملک کیا کہا curated میں دل کو نہیں میں کہتا ہوں دو جگہ پہ سعودی عربیہ میں جو ان کی بزنس کانفانسھی اور چائنا کی بزنس کانفانس میں انہوں نے کہا ہے پاکستان میں چور ڈاکو σε سعودی عرب کی بزنس کانفانس میں نے کہا تھا میں اگر یہ الفاظ جاہیے نکلوا کے آپ کو دوں اگر ملک اب دنیا میں جا کے بزنس کا نحصہ میں کہا کہ یہ ملک وہ ہے جہاں چور روٹے رہتے تو آپ کے پاس تیسل کرنے کے لئے گا بلکل کہا ہے انہوں نے بار باروں میں درانا ہے یہاں جب اختے صبح کسی جگہ ہیں یہ کل سوافہ ہوگے ہیں یہ کل اندر ہوں گے ایکانومی تب ٹھیک ہوگی سارتی ہے ساٹھ ارب دالر وہ کہتے ہیں کون سے ساٹھ ارب دالر اس ملک میں جتنی بھی چیزیں بیتری کی طرف آپ دیکھنا ہے اس ملک میں بیتری کی طرف آپ میں کہتو کہ ہم گروہ دروں کہاں چھوڑ کے گئے تھے آپ کہاں پہنچ گئے ہیں آپ نے سن لیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم بہت بہتر چھوڑ کر گئے تھے جاوید ابائی صاحب کہتے ہیں انہوں نے حالات کو دگرگو کر دیا اور سر یہ بتائیں یہ سر بزنس کلاس بسد اترام آپ شامل ہے آپ تو دیتے ہوں کہ یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتی سر ہم تو سیلنٹ کلاس ہیں میں آن ائر پی ٹی وی بھی کہہ رہا ہوں ہم سے تو پوچھا ہی جاتا ہے سور سے کاٹ لیا جاتا ہے یہ منمانی ہے یہ فیسیلیٹی ہے لکشیر یہ کہ ٹیکس دے گا نہ دیں ہم نے اس کی سکیم آئی گی تو ہم ٹیکس دیں گے سر یہ تو کئی کسی ملک میں نہیں ہوتا ہے یہ پاکستان میں کیوں ہوتا ہے کل کرنگی دیتا ہلو جی سر آپ سے سوال ہے سر اس کا وی فار اوٹ بتائیں ہمیں ٹیکس کمپنشن یا فیسیلیٹی ہے میرا اپنہ یہ خیال ہے کہ جتنی ہماری اس وقت اکنومی پہ ایک کرزہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا ٹیکس نیٹ کو بڑھانا پڑے گا کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کے لیے آگے سیریس ہوتا جائے گا اگر ہم نے اپنے ریمنیو ٹارگیٹ اچیو نہیں کیے اور ہمارے لوگوں کو ابھی بھی ہم سبسیڈی دیتے رہے سبسیڈی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ضرور دے ٹارگیٹڈ سبسیڈی ضرور دے لیکن آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کے تو سارے ٹیکس تلی کے کر جاتے اور پاکست ٹیکس کلیکشن کیوں نہیں ہوتا تو اس کے لیے گورنمنٹ کو فوکس کرنا پڑے گا ہمارے اپ بی آر کو ایکٹیو کرنا پڑے گا تاکہ کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے بائیس کرو لوگوں میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور کیونکہ اس میں ریفارمس لانے کی ضرورت ہے اپ بی آر میں اور پرائیم منسٹر صاحب سے ہم نے مسلسل یہ سنا ہے کہ وہ اپ بی آر کے بارے میں کافی کنسن ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہی اپ بی آر کو چینج کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو مل کے میں واپس یہی کہوں گا کہ سارے لوگوں کو مل کے اس ملک کے جو ٹارگیٹ ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ یہ بوجھ گریب آدمی پہ نہ جائے بیڑل کلاس پہ نہ جائے کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی باکس ہم نے آگیا کہ ہم نے مل کر مساکہ معیشت کے تحت آگے بڑھنا ہوگا ملکی معیشت ایک اہم ایشو ہے اس پر ہم مختلف موبائل سے کرواتے رہیں گے آج آپ نے گفتگوزی نے مختلف آراب پر مبنی تھی بارکہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی ہوگی اور ہم سب کو جہاں فیسلیٹی لیتے ہوں وہاں اپنا ٹیکس بھی دینا ہوگا تب جا کر جو امور مملکت ہیں وہ چل سکتے ہیں پرژام سرشتے میں یہی کچھ انشاءاللہ کل دات آٹھ بچ کر پانچ پنی